عید کے دن چاشت کی نماز کیسے پڑھیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں کنفیوز ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عید کے دن عید کی نماز گھر میں پڑھنا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عید کے دن چاشت کی نماز پڑھنا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عید کے دن شکرانے کی نماز پڑھنا ہے تو اب لوگ اس میں کنفیوز ہیں کہ بھائی ہم کس کی بات کو مانے کس کی بات کو نہ مانے علماء الگ الگ طرح کی باتیں بتا رہے ہیں تو آپ پبلک کیا کرے عوام اس بات کو لے کر بہت زیادہ کنفیوز ہے تو میں کلیر کر دوں کہ آپ کے یہاں کے علماء جو بات آپ کو بتا رہے ہیں آپ اس کو فولو کریں اگر آپ کے یہاں کے علماء نے کہا ہے کہ عید کی نماز پڑھنا ہے گھر میں پڑھ سکتے ہیں تین چار پانچ لوگ ہیں گھرگی کے لوگ ہیں اور تو اس طرح سے اگر امامت کر سکتے ہیں اگر آپ کے یہاں یہ فتوہ جاری کیا گیا ہے تو آپ اس پر عمل کریں اور اگر گھر میں چار لوگ ہیں تو پھر ایک امامت اور ایک امامت کر لے تین اختیدہ کر لے تین مختدی بن جائیں اس طرح سے عید کی نماز گھر میں پڑھ لیں آپ کے یہاں کے علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں عید کی نماز نہیں پڑھنا ہے بلکہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے تو پھر چاشت کی نماز پڑھ لیں آپ کے یہاں کے علماء اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عید بھی نہیں پڑھنا ہے بلکہ شکرانے کی نماز دو رکعت یا چار رکعت پڑھنا ہے تو پھر آپ شکرانے کے نماز پڑھ لیں میں کلیر یہ کر دوں کہ چاشت کی نماز اگر آپ پڑھیں گے تو کس طرح سے پڑھیں گے چاشت کی نماز کا طریقہ کیا ہے کہ آپ چاشت کے وقت سے لے کر آپ اس کو نصف نہار تک پڑھ سکتے ہیں یعنی دوپہر تک پڑھ سکتے ہیں جب سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے اس وقت تک آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں یہ ٹائم تقریباً دس بجے سے شروع ہو جاتا ہے آپ اس کو بارہ بجے تک پڑھ سکتے ہیں تو آپ بس اس بات کا خیال لکھیں کہ آپ کو نیت کس طرح سے کرنا ہے نیت کرتا ہوں میں چار رکعہ نماز چاشت مومی رکعہ شریف کی طرح واسط اللہ تعالیٰ کے اللہ عنہ پر کہے کہ آپ نیت کر لیں اور اگر آپ کو شکرانے کے نماز پڑھنا ہے تو پھر آپ وہ بھی نفلی پڑھیں گے اسی طرح سے نورمل نیت کر لیں نیت کرتا ہوں میں دو رکعہ نماز چار رکعہ نماز شکرانے کی مومی رکعہ شریف کی طرح واسط اللہ تعالیٰ کے اللہ عنہ پر کہہ کے آپ اس طرح سے شکرانے کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں بہرحال یہ جو اختلاف ہے یہ علماء کے درمیان آپس میں ہے اس کو پبلک میں نہ لائے جائے پبلک کوئی اس بات کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ الگ الگ طرح سے یہ لوگ ایسا بتا رہے ہیں اور یہ لوگ ایسا بتا رہے ہیں ان لوگوں میں اختلاف ہے ہمارے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں ان کے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں ان چکروں میں نہ پڑھیں بلکہ یہ علماء کے آپس اختلاف ہیں اختلاف ہو جاتے ہیں کوئی پرابلم نہیں آپ کے یہاں کے علماء جو بات بتا رہے ہیں آپ کو جن علماء پر اعتماد بھروسہ ہے آپ ان کی بات کو مانیں ان کو فولو کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کرونا وائرس کو نست و نابوت فرمائے اور رمضان کے مہینے کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم فرما دے اور ہمارے رمضان کی نمازوں کو رمضان کے روزوں کو تراویخ کو ہماری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے بس اس بات کیا ہم سارے لوگوں کو دعا کرنا ہے انشاءاللہ